بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیکشن ہو چکے ہیں اور حکومت سازی کا مرحلہ جاری ہے اور ان انتخابات کی حوالے سے بہت کچھ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اور غالباً یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات ہیں جو انتہائی حد تک متنازع ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت اس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا بطل چل چکا ہے ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے اگر ہم اپنے شہر پشاور کی بات کریں تو پشاور میں جو بدترین انتخابی دشتگردی ہوئی ہے اور جس طرح الیکشن فروخت ہوئے ہیں اور جس طرح الیکشن کی رات عربوں روپے سڑکوں پہ پشاور کے دوڑتے پھر رہے تھے اب وہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں رہی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ہارنے والے امیدوار بھی میدان میں ہیں ساتھ میں پشاور کے ایک افغان مہاجر امیدوار کی کامیابی کے خلاف تو مولانا فضل الرحمن احمل ویلی خان اور سینیٹر مشتاقی مدخان بھی اپنے اپنے تحفوزات کا اظہار کر چکے ہیں تو اس حوالے سے تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی کا جھرلو کا آغاز کب ہوا ناظرین اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی ذہنوں میں ایک روایت ہے ان کی خیال ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی پہلی انتخابی دھاندلی انیس سو پینسٹھ کے صدارتی الیکشن میں ہوئی کچھ لوگ اس کو انیس سو ستتر کی انتخابی دھاندلی کو پہلی انتخابی دھاندلی قرار دیتے ہیں لیکن اصل بات جو ہے جو اگر ہم پرانی کتابیں دیکھیں یا پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں یا اغبارات کی فائلیں اٹھا کے دیکھ لیں تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی پہلی منظم انتخابی دھاندلی قیام پاکستان کے چار سال بعد ہوئی تھی جیانا ناظرین چار سال بعد آنت اور طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پہلے عام انتخابات انیس سو ستر میں ہوئے تھے اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے قومی سبلی کے پہلے عام انتخابات جس میں ایک عام انسان کو عام ووٹر کورڑ ڈالنے کا حق تھا وہ تو انیس سو ستر میں ہوئے لیکن پاکستان کے پہلے عام انتخابات وہ تین صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تھے جو انیس سو اکاون میں ہوئے یعنی قیام پاکستان کے چار سال بعد جب یاکت علی خان صاحب ابھی زندہ تھے ملک کے پہلے وزیراعظم زندہ تھے تو ان کے دور حکومت میں خیبر پختونخواہ جو سلمانے میں صوبہ صحرات کہلاتا تھا پنجاب اور سندھ میں صوبائی انتخابات کا ڈھول ڈالا گیا تھا تاکہ پھر قومی اسمبلی کی تشکیلیں نہ ہو کی جا سکے یہ تین صوبوں کے انتخابات کی اگر ہم بات کریں ہم اس میں سے مختصر سے ذکر پنجاب کی الیکشن کا کریں گے اور پھر اپنے صوبے کے ذکر کریں گے جس میں پہلی مرتبہ منظم دھانلی ہوئی مثال کے طور پر اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو انیس سو اکاون میں جب پنجاب میں صوبائی سمبلی کے الیکشن ہوئے تو جھلو پھیرنے کے استلاح پہلی مرتبہ انہی الیکشن کے حوالے سے استعمال ہوئی جو اس کے بعد مسلسل سیاسی استلاحات میں استعمال ہوتی رہی ہے ایسے سرکاری مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے اس زمانے میں ان سیلیکشن میں تمام وسائل استعمال کیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود باوند فیسر ووٹروں نے لیگی امیدواروں کے خلاف ووٹ دیا تھا مگر اس زمانے میں جاگرداروں کے گھڑ جوڑ سے اس وقت کے مسلم لیگی رہنما میاں ممتاز دولتانہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے اس سلسلے میں مارچ انیس سو اکاون کے نوائے وقت میں ایک اداریہ شائعہ ہوا تھا اس کے میں آپ کو ایک دو جملے صرف سنانا چاہتا ہوں تو وہ جملے ذرا سنیں اور اس کے بعد جو موجود ہے الیکشن میں جو کچھ ہمارے صوبے میں تو نہیں اگر میں کہوں کہ جو پورے پاکستان میں بخصوص جو لاہور میں ہوا تو وہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا آ جائے گا مارچ انیس سو اکاون کے الیکشن کے حوالے سے نوائے وقت نے لکھا کہ آپ نے جھلو پھیر کر روپیوں کو دگنا کرنے والے مداریوں کو تو دیکھا ہوگا مگر ووڈ دگنا کرنے والے مداری آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے وقت کا دوسرا جملہ کہ لاہور میں لیگی امیدواروں کے تھیلوں پر جھلو پھیرے تو تھیلے کھلنے پر وہ دگنے ہو گئے یہ بات ہو رہی ہے انیس سو اکاون کی اور میرے خیال میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف اور بہت سے آزاد ذرائع جو کہتے ہیں کہ لاہور میں انیس سو اکاون والے تحریک پھر دورائی گئی ہے کہ کس طریقے سے لیگی امیدواروں کے تھیلے جو ہیں وہ ووٹوں سے بھر گئے تھے اس حوالے سے ابھی کافی تنازعات جاری ہیں وہ زمانے میں مسلم لیگ کو پنجاب میں ایک سو اکتالیس صوبہ اسمبلی کے نشستے حاصل ہوئیں جبکہ جناح عوامی مسلم لیگ کو بتیس آزاد پارٹی اور جماعت اسلامی کو محض ایک ایک نشست ملی ناظرین ہم اپنے صوبہ کی بات کرتے ہیں انیس سو قاون کی بات ہے یہاں پہ خان قیوم کی حکومتی اور خان قیوم ایک عجیب و غریب کردار کا حامل انسان تھا اس کی کچھ مضبط پہلو میں ہیں کردار کے کچھ منفی مہن منفی پہلوں کو دیکھیں تو وہ ایک بدترین ڈیکٹیٹر تھا وہ اتنا بدترین ڈیکٹیٹر تھا ناظرین کہ اس نے مخالفین کو تو چھوڑے اپنے مسلم لیگوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا اور اس کا ایک بڑا مظاہر ایک بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے انیس سو قاون کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ہوا کیا کہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو خان قیوم جو اس وقت وزیراعلا تھے اور بہت موچڑے تھے اور بہت ہی زیادہ زوراور اور طاقتور تھے اس وقت یا قدلی خان کے قریب سمجھے جاتے تھے انہوں نے یہاں کے دیرینہ دو مسلم لیگی رہنماؤں کے گروپوں اے جے اے کی قیادت یوسف خٹک کر رہے تھے جو اس وقت مرکزی مسلم لیگ کے جو مرکز میں حکم حکمران تھی اس کے مرکزی سیکٹری جنرل تھے ان کے گروپ اور ساتھ میں ہمارے جھگڑا کے ابراہیم خان جھگڑا کے گروپ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ساتھ میں ہم یہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف پچیس فیصد مسلم لیگوں کو ٹکٹ دیا گئے تھے صرف پچیس فیصد وہ بہت زور زبردستی اس سے وہ اپنے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے ورنہ باقی تمام ٹکٹ خان قیوم نے اپنے ہواریوں میں بانڈ دیئے تھے اپنے ساتھیوں کو دے دیئے تھے تاکہ اس کی اپنی پوزیشن مضبوط رہے اور اس کے سامنے کوئی بات کرنے والا نہ ہو ظاہر سینئر مسلم لیگ رہنماؤں سے اسے ہمیشہ خطرات لاحق رہتے تھے خان قیوم وہ انسان تھے کہ جنہوں نے ایک سینئر مسلم لیگ رہنماؤں جو بعد میں صوبے کے گورنر بھی بنے فتح محمد خان اور ان کے دیگر تین ساتھیوں کو تقریبی سرگریوں میں ملوث قرار دے کر انہیں مسلم لیگ سے بھی نکال دیا تھا ساتھ میں بعد ازاں ان کے نقل حرکت پر پابندیاں بھی آئیت کر دی گئی تھی پیر مانکی کو انہوں نے پہلی نکالا ہوا تھا اکتوبر انیس ایک آن میں انہوں نے ابراہیم خان جگڑا کو بھی پارٹی سے نکال دیا جب پچاسی صوبائی نشستوں پر اس وقت صوبہ سرحت یعنی موجودہ خیبر پختنخواہ کی صوبائی اسمبلیوں کے نشستوں کی دادات پچاسی تھی جب الیکشن ہوا تو صرف چار سیٹوں پر اپوزیشن کے نمائندے کامیاب ہوئے گیارہ پر آزاد کامیاب ہوئے اور جو آزاد کامیاب ہوئے تھے وہ بھی قیوم خان کے ڈر اور خوف سے پھر اس کی مسلم لیگ کا حصہ بن گئے الیکشن میں ہونے والی دھاندیوں کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرکزی سیکٹری جنرل جو یوسف خٹک جو مرکزی سیکٹری جنرل تھے مسلم لیگ کے انہوں نے اور ایک اور سینئر مسلم لیگ رہنما ابراہیم جھگڑا صاحب نے باقاعدہ خطوط لکھے مرکز کو مسلم لیگ کونسل میں یہ معاملہ اٹھایا اور دھاندی کے الزامات آئیت کی ہے یعنی ہم مخالفین کی بات نہیں کر رہے ہیں خود مسلم لیگ انہوں نے کہا تھا کہ بدترین دھاندی ہوئی ہے ان الیکشن میں جو مخالفین تھے جن سے خان قیون کو تھوڑا بھی بہت کچھ خطرہ محسوس ہوا ان کو تو یا صوبہ بدر کر دیا گیا یا پھر انہیں نظر بند کیا گیا ان کے نقل حرکت کو محدود رکھا گیا انہیں عوام کے سامنے نہیں جانے دیا گیا ان کی کوئی کمپین نہیں چلی ایک اور دلچسل بات یہ ہے کہ خود اپنے ایک مقامی پشاور کے ایک مقامی مسلم لیگی جس سے خان قیون کو کوئی ڈر تھا ان کا نام تو ووٹر لسٹ رہی غائب کر دیا جس کی بنا پر ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ایک مشہور ہمارے جو رہنمات ہیں یہاں کے ماسٹر خان گل صاحب جو خان قیون کے مقاملے میں الیکشن لڑ رہے تھے ان کے تو تائید کنندہ کو اغوا کر کے ان کے کاغذات مسترد کرا دیا گئے ناظرین ہم نے ان الیکشن میں دیکھا کہ کس طرح تائید کنندہ اور تجیز کنندہ کو اغوا کیا جا رہا تھا اور کس طریقے سے کاغذات چھینے جا رہے تھے یہ کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے ریکارڈ سامنے گانے کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کاغذ قیام پاکستان کے چار سال بعد ہی ہوا تھا اور اس وقت کی مسلم لیگ نے اس کی بنیاد رکھی تھی خان قیون اس میں سر فہرست تھے جنہوں نے مخالف امیدواروں کو زبردستی دستبردار کرایا اور تو اور جو ڈاکٹر خان صاحب تھے جو دو دفعہ اس صوبے کی وزیعالہ رہ چکے تھے ان کے بیٹے ہدایت اللہ خان کے کاغذات بھی مسترد کرائے گئے خان قیون نے اوروں کو تو چھوڑیں جو وہ مسلم لیگی جو کسی نہ کسی طور پر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن جن کو خان قیون کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے تھے خان قیون کی جن کی حکومت تھی وہ نگران وزیعالہ تھے اختیارات ان کے پاس تھے دیزامیاں ان کے اشاروں پہ چل رہی تھی تو انہوں نے ایسے تمام مسلم لیگی رہنماؤں کو بھی ناکامی سے دوچار کروا کر ان کے مقابلے میں ازاد امیدواروں کو کامیاب کروایا اور اس مقصد کے لیے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے اس مقصد کے لیے اس زمانے میں بھی ڈیپٹی کمیشنر صاحبان اور ایس پی صاحبان استعمال ہوئے جی ہاں ڈی سی اور ایس پی کا کردار وہی رہا جو ان الیکشن میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے آروز نے ڈی آروز نے بترین کردار ادا کیا تمام جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں جمعیت المہ السلام ہو بلوچستان کی قوم پرس قوتیں ہو پاکستان طریقہ انصاف ہو عوامی نشنل پارٹی ہو قومی وطن پارٹی ہو یہ تمام کی تمام جماعتیں گلہ مند ہیں ڈی آروز سے اور آروز سے لیکن ناظرین اس کی بنیاد میں نے آپ کو پہلے بتایا انیس سوے قاون کے الیکشن میں رکھی گئی تھی جب ان ایس پی اور ڈی سی کے ذریعے عیم خان قیوم نے بھرپور طریقے سے اپنا الیکشن جیتا پیر زکوڑی صاحب ایک سینئر ترین مسلم لیگ رہنما ایک مقام تھا ان کا قادی عظم کے قریبی ساتھے تھے ان کی نکل و حرکت پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور ایک اور سینئر مسلم لیگ رہنما قادی عظم کے ایک اور باتمات سادی مردان سے تعلق رکھنے والے غلام محمد خان آف اللوندخور ان کے کاغذات بھی مسترد کرا دئیے گئے تھے تاکہ وہ بھی الیکشن حصہ نہ لے سکے صوبائی سبلی میں نہ پہنچ سکے تاکہ خان قیوم کا مقابلہ نہ کر سکے ان الیکشن میں مردان کے صرف مردان کے اگر ہم بات کریں تو سولہ امیدواروں نے انتظامیہ کی سلسل مداخلت اور دھانلی کی کوششوں کے بعد احتجاجاً الیکشن کا بھی بائیکارڈ کر دیا تھا بچارے الیکشن سے دسپردار ہو گئے تھے اور سرکاری مشینڈی کا بھرپور استعمال ہوا تھا اپوزیشن کے اکتیس امیدواروں کے کاغذات مسترد کروائے گئے تھے اور یہاں تک کہ جو اپوزیشن کے جو امیدوار تھے ان کو عوام کے پاس نہیں جانے دیا گیا ناظرین وہی کچھ ہوا وہی کچھ ہوا تھا وہی کچھ ہوا تھا وہی کچھ ہوا تھا جو موجودہ الیکشن میں ہوا تھا خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو جو اقدامات ہوئے یہ ریکارڈ کے لیے یہ میں بتانے کے لیے آج سامنے بیٹھا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے ہماری قوم کو پتہ چلے کہ پاکستان میں منظم انتخابی دھانلی کا آغاز انیس سوے کاؤن میں ہوا تھا جب لیاقتلی خان وزیراعظم تھے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اس طریقے سے ہم انہیں ان کے ساتھ بنجاب کے وزیراعلا ممتاز دولتانہ اور ساتھ میں یہاں پہ خان عبدالقیوم خان کو پاکستان میں انتخابی دھانیوں کے میمار یا بانی قرار دے سکتے ہیں ناظرین کی بہت افسوس کی بات ہے لیاقتلی خان صاحب کو ہم چلیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ وزیراعظم تھے اور قومی سنلی کے الیکشن نہیں ہوئے تھے لیکن خان قیوم و ممتاز دولتانہ نے جو انتھ مچائے رکھی تھی اور جو انہوں نے یہاں پہ کردار ادا کیا تھا تو ہم یہ صحیح بات ہے یہ ثابت شد حقیقت ہے کہ پاکستان میں منظم انتخابی دھانلی کا آغاز انہی دونوں نے کیا تھا اور اس حوالے سے انتخابات متنازہ تھے اس کے بعد اگلے مرحل پہ ہم آپ کو کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ جب یہ انتخابی دھانیوں کا سلسلہ چل نکلا تو یہ پھر کیسے ہوتے ہوتے پھر سہتتر اور اس کے بعد پھر آئی جی آئی اور پھر یہ موجودہ حالات تک پہنچا اس تک تک کے لئے ناظرین خدا حافظ